اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامد علی آپ کی خدمت میں حضر معمول ہم دوسرے ٹیٹوریلز کی طرح آج بھی ہم آپ کو ٹیکسٹ ایفیکٹ پر ایک ٹیٹوریل بنا کے دتھائیں گے یہ ہمارا ٹیکسٹ ایفیکٹ ہے نامے کلر فول ٹیکسٹ ایفیکٹ ان میں ہم ایک بڑا کلر فول ٹیکسٹ بنائیں گے اور اس کے اندر ہم ستاروں کی چمک کا افیکٹس بھی دیں گے تو آئیے ہم اپنے ٹیٹوریل کی طرف چلتے ہیں ہم اس مقصد کے لئے پہلے ایڈ آفور ٹو شاپ کھول کر ایک مناسب سا کینوز کھولیں گے ہم نے مناسب سا ایڈ بائی سکس کینوز ہی لے لیا اب ہم ڈیفارٹ کلر سیلیکٹ کریں گے ڈی پریس کی ہم نے کی بورڈ کے اندر اور دیکھئے دیفارٹ کلر سیلیکٹ ہو گیا فور گراؤن میں بلیک کلر اور بیک گراؤن میں وائٹ کلر اب ہم بلیک کلر فل کرنے کے لئے ہمیں جو ہے کی بورڈ میں آلٹ بیک سپیس دبائیں گے دیکھئے یہ بلیک کلر فل ہو گیا اب ہم ٹیکسٹ ٹول کو سیلیکٹ کریں گے یہاں پر ہم جو ایک بولٹ ہمیں ٹیکسٹ چاہیے ہوگا اس کے لئے مناسب جو لگا وہ تھک ڈیکو ہے دیکھئے ہم دیکھتے ہیں تھک ڈیکو ہم نے تھک ڈیکو لے لیا اس ٹیکسٹ کے سائز کی کوئی فگر نہیں ہے اگر چھوٹا بھی ہوگا تو ہم جو ہے موو ٹول کے ذریعے اور ٹرانس فارم ٹول کے ذریعے اس کو ری سائز کر لیں گے ہم نے یہاں بلیک کلر سیلیکٹ ہوئے ٹیکسٹ میں ہم اس کے وجہ یلو لے لیتے ہیں کہ بلیک کے اوپر کافی زیادہ یلو ہوگا بھی ایک مناسب سائے یلو کلر لے لیا تو یہ دیکھئے اوکے کیا اور یہاں پر ہم نے جہے سینٹر آلائن مینڈ کا ٹول جہے ایکٹیف کیا ہے اب ہم لکھ دیتے ہیں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر میگا ایکیڈمی دیکھئے حضر مامل یہ ہمارا ٹیکس جو ہے چھوٹا ہے لہذا ہم مفتول سیلیکٹ کریں گے اور یہاں رکھ کر یہ دیکھئے ہم تقریبا اس سائز کا کر لیتے ہیں اور انٹر اور دونوں لیئر کو سیلیکٹ کریں گے اور تاکہ الائن پولت جہے ایکٹیف ہو جائے ہم نے ٹاپ اینڈ بوٹم سے الائن کیا سینٹر میں کر لیا اور رائٹ ہینڈ لیٹ سے سینٹر میں کر لیا یہ کام ہو گیا ہم ٹیکس ٹول کو واپس ٹیکس ٹول لیئر کو دوبارہ سیلیکٹ کر لیں گے ڈبل کلک کریں گے تاکہ ہمیں بلیننگ اوپشنز میں چلے جائیں اب ہم انر شیڈو کو لے لیں گے پہلے انر شیڈو کے اندر سوری انر شیڈو نہیں ہمیں انر گلو چاہیے آلریڈی جو کلر سیلیکٹ ہوا ہے وہ رہنے دیں گے اس کی رینج کو ہم سکس ٹی کر دیتے ہیں زیادہ نہیں بڑھاتے ہیں اس کی ایفیکٹ سامنے آپ کو جب پتا چلیں گے جب آپ اس کی فیل کو زیرو کریں گے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ٹیکسٹ کے بیچ میں کوئی کلر نہ ہو اور فیلال ہم رینڈم لی اس کو کام کو کر لیتے ہیں بھی اس میں اگر کوئی چیز تبدیل کرنا ہوگی تو بات میں کریں گے آؤٹر گلو ہے اس کی رینج کو ہم ہنڈرڈ تک بڑھا دیتے ہیں اور جو اس کے سائز کو ہم تھوڑا کم کریں گے لگے ہم یہ بات میں دیکھیں گے اوکے کرتے ہیں اب دیکھیں اس لیئر کے فیل کو زیرو کر دیں یوں کر دیکھیں یہ کلیر آ گیا ہے یا آپ کو ٹیکس اس کو دوبارہ کلک کر لیں اپس کھل گئے اب چاہیں تو اس کے سائز کو کم زیادہ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کونسا سوٹ کر رہا ہے میں آپ کو فکس یوں نہیں بتانا چاہتا کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ کس طریقے سے کس چیز کو کتنا کرنا ہوگا آپ چاہیں تو یہاں پہ کاؤنٹر کو بھی چینج کر سکتے ہیں اس میں ایفیکٹس دوسرے ہو جائیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے ابھی فیلال یہ لے لیا اور دوبارہ میں انر گلو پہ جاؤں گا اور دیکھیں میں اس کو چاہوں گا اس کو یہ اس طریقے سے رنگ لے لیتا ہوں اور یہ دیکھیں انٹی لیکس ضرورت نہیں ہے دیکھیں ایک بڑا اچھا ایفیکٹس مل رہا ہے ہمیں ڈبل لائن ہو رہی ہے اور واپس آوٹر گلو پہ آتا ہوں اگر اس کو میں نارمل پر دوں تو مزا نہیں آیا لہذا ہم دونوں کو رنگ پر رکھتے ہیں اور اوکے کرتے ہیں دوسرا ہم کام یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی ایمیج کے زوم کو تھوڑا سا زوم ٹول ہم نے سیلیکٹ کیا اب ہم فیٹ سکرین کر دیتے ہیں کنٹرول دیکھیں ہم نے کنٹرول زیرو دبایا جب کی بورڈ میں تو یہ فیٹ سکرین ہو گیا اب ہمیں اس کے یہ جو ہم نے بلینڈنگ اوپشنز یوز کیے تھے وہ واضح ہو گئے ہیں اب میں چاہوں گا تو تھوڑا انہر گلو کو ہم چینج کریں نہیں اس کے سائز کو ہم کبھی کرتے ہیں تو کر کے دیکھتے ہیں مسئلہ نہیں بنا سکس کر دیتے ہیں مسئلہ بن رہا ہے اس کے سائز کو ٹو کر کے دیکھتے ہیں نہیں ٹھری کر کے دیکھتے ہیں یہ بہتر ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آوٹر لائن جو ہے وہ تھوڑی تھنوں نزبتاں انہر لائن انہر لائن کے یہ اوکے ہو گیا میرا ٹیکس تیار ہو گیا اب ہم نیکسٹ سٹیپ کے اندر ایک لیئر بنائیں گے اس کے اوپر لیئر بنا کر ہم بریش ٹولز کو سیلیکٹ کریں گے بریش ٹولز کے اندر ہمیں ہمارا مختلف بریش ہے یہ ایک بڑا سپارکلنگ اسٹار ہے ہم اسے سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور دیکھئے ہم اس کے سائز کافی بڑا ہے جیازہ کی بورڈ میں بریکٹ دو ہیں ایک رائٹ ایک لیفت تو لیفت والے بریکٹ کی کی کو بار بار پریس کریں گے تو یہ چھوٹا ہوگا اس سے اور ہم اپنے مطلوبہ سائز تک پوچھا دیں گے اس کو یہ دیکھئے پراخلہ یہ مناسب سائز ہے مجھے وائٹ کلر کا اسٹار چاہیے یہاں پہ یلو فور گراؤنڈ میں لہذا اگر میں ایکس دباؤں تو بیک گراؤنڈ کا وائٹ جو تھا وہ فور گراؤنڈ پہ آ گیا یہ دیکھئے یہاں ہم نے ایک اسٹار لے لیا ایک اسٹار ہم یہاں بھی لے لیتے ایک اسٹار یہاں ہو گیا ایدھر ایک اسٹار ہو گیا یہاں ہو گیا ایک اسٹار یہ ایک اسٹار ہوا یہاں یہ 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 مناسبت عدد ہو گئے اسٹار کی اب ہم نیکسٹ کام یہ کریں گے کہ اس اسٹار کی جو ہم چاہیں تو اس کے نام چینج کر سکتے ہیں لیئر کا برنا ضرورت نہیں ہے دیکھئے ہم نام دے دیتے ہیں اس کو اسٹار اسٹار اب ہم اسٹار کی لیئر کو ڈپلیکیٹ بنائیں گے کنٹرول جے دبا کر اور یہ دو لیئر چاہیے ہمیں ڈپلیکیٹ دیکھئے کوپی ون کوپی ٹو یہ ہو گیا اب ہم کوپی پر آئیں گے کوپی کے اوپر فلٹر پر جائیں گے بلور موشن میں بلور میں موشن بلور لیں گے یہاں پر ہم انگل تو زیرو رکھیں گے اور ہنڈریڈ تھوڑا زیادہ لگ رہا ہے دیکھتے ہیں کچھ کم کرتے ہیں نہیں فوٹی فور تو بہت کم ہو گیا آراؤنڈ ایٹی کافی بہتر ہے تو اوکے کر دیا اور اب جو ہم نیکسٹ کوپی ٹو پر جائیں گے دیکھیں تو یہاں سے یہ اگین فلٹر اور بلور موشن بلور ہم انگل ہم انگل چینج کر دیں گے انگل نائنٹی کر دیں گے تاکہ اس کے ورٹیکل آگیا ہے یہ دیکھیں چینج دیکھا آپ نے اس طریقے میں بدل گیا اور اوکے کیا یہ ہمارا ایک کام ہو گیا ہم سب سے پہلے ایک کام یہ کرتے ہیں ان تینوں لیئر کو مرچ کر لیتے ہیں شپ دبا کر سٹار کو جب دباؤں گا یہ تینوں لیئر سیلیکٹ ہو گئی کنٹرول ای دبا کر مرچ کر لی میں نے یہ تینوں ایک لیئر اب مزید بناوں گا میں ہوں اوپر اور اب یہ دیکھیں یہ بہتر ہے کافی یہ بھی بہتر ہے اور یہاں سے کہے گئے اب دیکھتا ہوں میں کہ کیا سائز ہے سائز چھوٹا ہے لہذا رائٹ بریکٹ کے کیووڑ کو دباؤں گا کیووڑ میں بڑا کروں گا یہ دیکھیں کافی بڑا ہو گیا اب میں یہاں سے اس کے فور گراؤن کو کلٹ چرمج کروں گا سب سے پہلے میں گرین لے لیتا ہوں یہاں سے یہ یہ یلو چاہوں گا ایکس دبایا ریورس ہو جائے فور گراؤن پر یلو آگیا لال کلر زیادہ یوز کروں گا کیونکہ پائشے کے زیادہ کلر فول اور یہ اس طریقے سے اب میں چاہوں گا کہ یہاں ریٹ کلر آجائے میرے بریش کا ریٹ کلر سیلیکٹ کر دیا تھوڑا بلو بھی ہو جائے ایسا بلو سیلیکٹ کیا اور آپ کہتے ہوں گے یہ تو چھپ گیا میرا ٹیکسٹ لہذا ایسا نہیں ہے ہم اس ٹیکسٹ کو ہم اس کے لیئر سٹائل کو بدلیں گے دیکھیں ہم اور لے کلر پہ چلے جائیں گے یہ دیکھیں کتنا کلر فول ٹیکسٹ ہو گیا ہے اب ریٹ کلر اگر آپ کو کم لگتا ہے جو بھی کلر کم لگتا ہے تو آپ کو اس کو اگین دے سکتے ہیں اس کے لیئر سٹائل کو رہنے دے کلر اور یہاں سے چاہیں تو ریٹ کلر اگین سیلیکٹ کریں یہ کریں اور اب آپ کو آسانی سے یہ پتہ چل جائے گا کہ کہاں یہ اس طریقہ سے کلر ہو رہا ہے یہ دیکھیں کہیں زیادہ ریٹ کلر ہو گیا تو آپ گرین بھی دے سکتے ہیں یہ دیکھیں ریورس کر لیں کہ نیچے گرین ہے گرین ہے بیگ گراؤنڈ میں سوڑا سا یہ دیکھیں یہ سوڑا یہاں بھی دے دیں یہاں دے دیں اور اور ریڈی ہیں یہ اس طریقہ سے اور یہ سوڑا یلو کی طرح اگر آنا چاہتے ہیں سوڑا یلو لہا سا بریش سائز کو چھوٹا کریں لیپ سائیڈ کے بریکٹ پر ہم یہ دبائیں گے دیکھیں اس طریقے سے یہاں زیادہ ریٹ زیادہ ہو گیا یہ یہاں تھوڑا بلو لیلے یہاں پرپل لیلے یہاں ڈیریکٹ کلر آپ کو یوں نظر نہیں آرہا ہم نے اس کے لیلے سٹائل کو بدل دیا تھا اور لیلے سٹائل بدلنے سے مکمل فیل نہیں ہو رہا سف ٹیکس کے اوپر دیکھیں اس طریقے سے ہمارا ٹوٹوریل مکمل ہوا بڑا کلر فل ٹیکس بن گیا ہے امید ہے آپ کو یہ اسٹائل بہت پسند آیا ہوگا اور آپ اس کی پریکٹس کر کے اس میں مہارت حاصل کریں گے اور ہمیں اپنی رائے سے متعلق کرنا نہ بھولیے گا ہمیں دلی کو اگلے ٹوٹوریل کے تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ و نحسے شکریہ اللہ حافظ و نحسے شکریہ